اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی اور یہ اتنی بڑی دولت ہے اس سے بڑی کوئی دولت نہ تھی نہ ہو سکتی ہے یہ بڑی دولت ہے اور بحثت مومن ایمان بالا ہونے کے اعتبار سے اللہ نے ہر مومن کو ہر مسلمان کو دو ذمہ داری عطا کی ہے اس آیاء کریمہ کے اندر اللہ نے ہمیں دو ذمہ داری صوفی خدا کی طرف سے دو ذمہ داری ہمیں اللہ نے دی ہے اس ذمہ داری کا احساس ہمیں کرنا ہے وقت تو زیادہ ہوا ہے اور انشاءاللہ میرے بعد شہزادہ بلگرام حضور انسمیہ صاحب کی بلا سے بھی آپ کو دعائیں لینی ہے اس لئے میں گفتگو کو بہت طول نہ دیتے ہوئے اور تمہید کو بھی بہت لمبی نہ کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ میں اپنی بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں آپ حضرات توجہ سے سنیں اگر ماں اور بہنیں موجود ہیں ان کی بھی توجہ بڑا احسان ہوگا اللہ نے دو ذمہ داری خدا کی طرف سے دو ذمہ داری عطا کی گئی ہے ایمان والو یا ایجوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو پہلی بات تو آپ کو اور ہم کو اس پر مچل جانا چاہئے ایک بات اگر کوئی ہمیں کہتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم پچاس ہزار کا چندہ دے دیں اور جلسے کا مقرر ہمیں مخجر قوم و ملت کہ دیں تو ہمارا سینہ جو ہے وہ پھولنے لگتا ہے کہ مجھے مخجر قوم کہا گیا کسی کو علامہ کہہ دیا جائے تو اس کا سینہ پھولنے لگتا ہے مجھے علامہ کہا کسی کو شاعر اسلام کہا جائے اس کا سینہ پھولتا ہے مجھے شاعر اسلام کہا گیا لیکن کہا کس میں نازم نے کہا پبلک نے کہا خطیب نے کہا عدیب نے کہا پیر نے کہا فلاں نے کہا جو جلسے میں مخیر قوم کہہ رہا ہے تو وہ مخیر کہنے والا جلسے کے بعد اس کو خر بھی کہہ سکتا ہے اور میں کوئی خر کا معنی یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا لیکن بارہال لوگوں کی اپنی طبیعت ہے جو یہاں پر آپ کو عارف بلہ کہہ رہا ہے وہ آپ کو بلی کتا بھی کہہ سکتا ہے کمرے میں بیٹھ کر کے بہت ساری باتیں لوگوں کی زبان اور دل ایک نہیں ہوتے لیکن اے رسول اللہ کے غلاموں اے مصطفیٰ جانِ رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں اللہ نے کوئی پورے قرآن میں کموبیش بیاسی مرتبہ ہمیں جس لقب سے پکارا ہے ہمیں جس لقب سے یاد کیا ہے وہ سب سے بڑا لقب ہے یا ایتوہ الذین آمنون اے ایمان والوں حضرت موسیٰ کی امت کو اس لقب سے نہیں پکارا حضرت دعوت کی قوم کو اس لقب سے نہیں پکارا حضرت لود کی قوم کو اس لقب سے نہیں پکارا لیکن محبوب سے پیار جو ہے تو محبوب کی امت سے پیار کتنا ہے کہ محبوب کی امت کو کہہ رہا ہے اے ایمان والوں اے ایمان والوں اس کا کیا مطلب ہوا جو ایمان والا ہے وہی تو جنتی ہے یعنی قرآن ہمیں جنتی کے ٹائٹل سے پکار رہا ہے قرآن ہمیں ایمان والے کے لقب سے پکار رہا ہے اور پورے قرآن میں ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں کمو بیش بیاسی مرتبہ اللہ نے ہمیں یا اجواللدین آم امو کا لقبتہ فرمایا خطابتہ فرمایا اور اب اس کے بعد اس آیاء کریمہ میں دو ذمہ داری عطا کی او انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو بھی پہلی ڈیوٹی پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ دوڑ ڈیوٹی اللہ نے دی ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ جہنم کی آگ کیا ہے جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے یعنی کہ جہنم کی آگ کا اندازہ لگائیں اگر آسمان سے زمین پر پتھر چھوڑا جائے آسمان سے زمین پر پتھر چھوڑا جائے تو ماہرین کہتے ہیں چوبیز گھنٹے کے اندر اندر آسمان سے پھیکا ہوا پتھر زمین پر آ سکتا ہے مگر اللہ ہو اکبر اگر کوئی پتھر جہنم کے اندر ڈالا جائے تو ستر سال تک کہ وہ پتھر گرتا رہے گا گرتا رہے گا مگر جہنم کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا بتاؤ کتنی گہری ہوگی جہنم جہنم کی گہرائی کا عالم کیا ہوگا اس جہنم سے بچنے اور اولاد کو بچانے کا حکم اللہ تبارک وطالع دے رہا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ مطلب کیا یہ مطلب ہوا اس راستے پر خود نہ جانا جس پر چل کر تم جہنم کے راستے پر جاؤ گے اس راستے پر اپنی اولاد کو مت جانے دینا جس راستے پر چل کر تمہاری اولاد جہنم کا اینڈن بن جائے گی جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے جس کو نہیں معلوم ہے وہ میرے نوجوان ایک نظر میں صرف جہنم کا تعارف سن لے جہنم کیا ہے اللہ ہو اکبر آج جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ مسکراتے ہیں لوگ ہستے ہیں لیکن ایک بات شاید آپ کو پتا نہیں جہنم کیا ہے اللہ ہو اکبر یہ ماں کا جلایا ہوا چولا نہیں ہے جسے جہنم کہتے ہیں یہ خدا کی دہکائیوی آگ ہے اور وہ بھی ایک دو دن میں نہیں اللہ ہو اکبر جو کن کہکے کائنات پیدا کرتا ہے اس نے تین ہزار سال تک جہنم کو دہکایا ہے جو صرف کن کہکے کائنات پیدا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین ہزار سال تک جہنم دہکائی گئی ہے تب کہیں جا کر کہ جہنم دہکی ہے اور جہنم کی آگ ہے اس کے شرارے ہیں دنیا کی آگ جلتی ہے تو اس سے روشنی نکلتی ہے جہنم کی آگ میں کوئی روشنی نہیں ہے بلکہ ایک آئیے ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ دنیا کی آگ کیسے بنی ہے جب حضرت آدم کو کھانا بنانا ہوا تو آدم علیہ السلام نے کہا مجھے کھانا بنانے کے لئے آگ چاہیے تو اس وقت تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جائیے اور جا کر کے جہنم کی آگ نکالیے اور نکال کر اس کو ستر مرتبہ رحمت کے پانی سے دھلیے اللہ ہو اکبر جہنم سے آگ نکلی نکلنے کے بعد ستر مرتبہ اس کو رحمت کے پانی سے دھویا گیا اور دھونے کے بعد جب لایا گیا تو ایک پہاڑ پر رکھا حضرت جبریل نے تو جیسے ہی پہاڑ پر رکھا تو پہاڑ جل گیا اور وہ چنگاری پھر واپت جہنم میں چلی گئی یعنی وہ چنگاری جہنم کی رہی نہیں دنیا میں پہاڑ کو جلا کر پھر واپت چلی گئی اسی دن سے پتھروں کے اندر آگ پیدا ہو گئی اب بتائیں ستر مرتبہ رحمت کے پانی سے جس آگ کو دھولا گیا اس کی یہ چنگاری کا اثر ہے تو جہاں اس کے شرارے ہوں گے یعنی دنیا کی آگ سے ستر درجہ زیادہ جو جہنم کی آگ ہے اس کے شرارے کا عالم کیا ہوگا اس کی حرارت کا عالم کیا ہوگا اتنا جان لیجئے بخاری شریف کی حدیث ہیں جہنم کا سب سے کم عذاب سب سے حل کا عذاب یہ ہے کہ جس کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی جہنم کی آگ کی بنیوی جوتیاں پہنائی جائے گی اور جس کے پاؤں میں آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے فرمایا اللہ اکبر جس زنجیر سے بان کر جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا اس کی ایک کڑی اگر پہاڑ پہ رکھ دی جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا اس جہنم کا حال یہ ہے اس میں جو بچھو ہے ستر ستر سال کے فاصلے تک لمبے ہیں اوٹوں کی طرح موٹے ہیں ان کے موں میں ایک ایک ہزار ڈنک ہے یہ جہنم کی کیفیت ہے اور جہنم کے بعض حصے تو ایسے ہیں جس میں خون کی نہر ہے جس میں پیپ اور مواد کی نہر ہے جس میں بچھووں کے زہر کی نہر ہے یہ ہے اور جہنمیوں کو جو پانی پلایا جائے گا اس کو آبِ حمین کا جاتا ہے آبِ حمین یہ ہے کہ جب جہنمی اس کھولتے ہوئے پانی کو اپنے موں کے قریب کرے گا تو اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جھڑ کے زمین پہ گرے گا یہ جہنم کا ایک ہلکا سا اشارہ بتایا اسی جہنم سے بچنے کا اور اپنی اولاد کو بچانے کا اللہ نے حکم دیا ہوں انفسکم با اہلیکم نارا اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ اب کیسے بچاؤگے ایمان والے رہو گے تو بچاؤگے ورنہ پھر کیسے بچا پاؤگے اب میں پوسھتا ہوں اے ایمان والے اپنی ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو بچے پیدا ہوئے ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کا سوچا انجینئر بنانے کا سوچا اللہ اکبر جج بنانے کا سوچا لائر بنانے کا سوچا اسی طریقے سے یہ بنایا خطیب بنایا عدیب بنایا وہ بنایا وہ بنایا یا بنانے کا سوچا کبھی یہ بھی سوچا کہ میں اپنے بچے کو ایسا مسلمان بناؤں گا جیسا مسلمان بنانے کے لئے حضور تشریف لائے اللہ اکبر آپ مجھے بنائیں ڈاکٹر بناؤ میں منع نہیں کر رہا ہوں ٹیچر انجینئر جو بنانے بناو منع نہیں کر رہا ہوں لیکن ڈاکٹر کا باپ ہونا فقر کی بات نہیں ہے ہماری اولاد مسلمان رہے یہ فقر کی بات ہم عقائق کے تحفظ کا عنوان لے کر کے بیٹھے ہیں تحفظ عقائق بھائیوں خزانے کی حفاظت وہ کرے گا جس کے پاس خزانہ موجود جس کے پاس خزانہ ہی موجود نہ ہو وہ خزانے کی حفاظت کیا کرے گا آپ عقیدے کی تحفظ کا عنوان رکھتے ہیں عقیدہ کہاں ہے آپ کے پاس کو بتاؤ کہیں عقیدہ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ عقیدے پڑھتا ہوں کہیں عقیدہ عقیدہ تو معلوم ہی نہیں ہے آپ کو اس کی حفاظت کیسے ہوگی سب سے پہلا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں سب آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سنیوں کے سٹیج پر سنیوں کے نظریات پیش کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں اللہ کے سبب کوئی معبود نہیں ہے اللہ ہی معبود ہے اللہ ہی معبود ہے معبود اللہ ہے ہمارا پہلا عقیدہ کیا ہے اللہ معبود ہے کیا ہے اللہ اللہ معبود ہے وہ رزاق بھی ہے لیکن قلبے میں یہ نہیں ہے کہ اللہ رزاق ہے وہ ستار بھی ہے قلبے میں یہ نہیں کہ اللہ ستار ہے حالانکہ ہمارا عقیدہ ستار ہے غفارِ جواد ہے قریمِ رحیم ہے رحمان ہے لیکن کلمہ جو پڑا جا رہا ہے پہلا نظر یا اللہ معبود ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں عبادت کا ہے وہ بتاؤ آپ بتائیں جب اللہ معبود ہے عبادت کا کتنے لوگیں جو عشاء پڑھ کر آئے ہیں اور جا کر انہوں نے فجر پڑھنے ہاتھ نہیں اٹھوانے حضور کی امت کو زلیل کرنے نہیں بلائے جسے لیکن جب اللہ کو معبود مانا ہے تو عبادت نہ ہے عبادت تو کرتے نہیں اور خدا کو معبود ہونے کا اعلان کرنے ہو سچی بات ہے وہ معبود ہے اور وہی معبود ہے لیکن پھر بتائیے عبادت کہاں ہے بلکہ بعد بتاؤں ہم نے معبود اللہ کو کہا اور عبادت ہم اپنے نفس کی کر رہے ہیں بندگی اپنے نفس کی کر رہے ہیں کہاں گیا حدیث پاک ہے زمین کے اوپر جھوٹے خداوں میں سب سے زیادہ جس کو پوجہ اور عبادت کی جاتی ہے اس کو نفسانی خواہش کہتے ہیں بھائیو لات کو حبل کو منات کو اس کو اگرم اگرم جو بھی لوگ ہیں ان کو مقصوص مذہب کے لوگ پوچھتے ہیں توجہ کرنا ان کو مقصوص مذہب کے لوگ سب کا اپنا مقصوص مذہب ہے اس میں لوگوں کے الگ الگ عبادت کھانے ہیں لیکن یہ جو نفس کا بوت ہے نا اس کو تو مسلمان کہلانے والے بھی پوجھ رہے ہیں اس کو تو دیندار کہلانے والے بھی پوجھ رہے ہیں اور اس کے لئے ان لوگوں کا کوئی عبادت کھانا نہیں ہوتا یہ نفسانی خواہش کا جو بوت کھانا ہے وہ دل ہے دل اسی میں تو وہ بوت بنا رکھے ہیں بتاؤ اپنی نفسانی خواہشات کی پجاری ہو کے نہیں ابھی پتہ چلے گا اللہ جو معبود ہے سچا معبود وہ کہتا ہے فجر میں اٹھ مسجدہ کے سجدہ کر اور نفس کہتا ہے سو جا سچ کہنا کس کی بات مانتے ہو اگر مسجد میں آتے ہو تو تم نے اللہ کی بات مانی ہے اور اگر نہیں آتے تو تم نے نفس کی بات مانی ہے پجاری کس کے ہوئے کس کے پجاری ہوئے کس کو پوچھ رہے ہو کس کی گنامی کر رہے ہو کس کی بندگی کر رہے ہو جہاں باپ نفس کا بندہ بن جائے اس کا بیٹا اللہ کا بندہ کیسے بن سکتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں یقیناً عقیدے کا تحفظ ہونا چاہیے میں آگے بات کرنا چاہتا ہوں آج بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہم سے کوئی پوچھے نہ تمہارا کیا حال ہے کیا گتے پیر کا کرم ہے مجھے کوئی اس پر اعتراض نہیں بلکل کرمیں ہونا چاہیے لیکن پیر کا کرم کہنا سنت نہیں ہے الحمدللہ کہنا سنت ہے سنیوں عقیدے توحید پر پہرہ جتنا تمہارے بزرگوں نے دیا ہے اتنا کون جانے میرے بھائی یہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد کی جو پیداوار ہیں ان کو کیا پتہ توحید کسے کہتے ہیں اس لیے کہ جن لوگوں نے انگریزوں کی میج سے مذہب لیا ان کو کیا پتہ توحید کسے کہتے ہیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں عقیدے کی کتاب اس کی پہلے کڑی توحید ہے اللہ اکبر آج پوچھا جاتا ہے الحمدللہ تمہاری زبانوں سے نہیں نکلتا میں یہ نہیں کہنوں کہ پیر کا کرم نہ کہو کہو لیکن پہلے الحمدللہ کہا جائے گا بات میں کچھ اور نہ جائے گا آرے تکویر آرے رسالت ایک بات بھی آپ سے کہہ دوں ایک بات بھی آپ سے کہہ دیں ہم پیروں کے ماننے والے ہیں بزرگوں کے ماننے والے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر اللہ نہ چاہے تو پھر کسی کا کرم ہم پر ہو نہیں سکتا ہے اگر اللہ کا کرم ہے تو سب کا کرم ہے اور اگر اللہ کا کرم اٹھ جائے تو پھر کوئی کرم نہیں کر سکتا اس لئے اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو آج حالت یہ ہو گئی روزی نہیں ہے تو مولانا مولانا کے پاس آ رہے ہیں روزی نہیں ہے ایسا پتھر دو جو میری روزی میں برکت دے دے اکبال نے اسی دن کے لئے تو کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامی دی بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامی دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے مجھے بتا تو صحیح ان پتھروں سے نکلے جسے لا تو حبل کہتے تھے اور اب انگوٹیوں کے پتھر میں فرس گئے ہمارا قیدہ سنیوں کا کوئی پتھر قسمت نہیں بدل سکتا اس لئے کہ ارے جو میری انگوٹی میں گلام بن کر میری انگلی میں فس جائے وہ میرا مقدر کیسے بدل سکتا ہے تقدیر صرف اللہ بدل سکتا ہے یا اللہ کا کوئی محبوب بدل سکتا ہے لگائے ولی میں وہ تاثیر دے کی بدلتی ہزاروں کی تقدیر بیٹھ کے سن لوگ انوان بڑا سنجیدہ بیا ہے اس لئے بیٹھ کے سننے بیٹھ کے سننے بھائی بیٹھ کے سننے بھائی بیٹھ کے سننے سبحان اللہ بیٹھ جائیے آپ لوگ بھائی جائے آنے کی کوشش نہ کریں آپ لوگ برائی کریں جو جائیں بہت سنجیدہ انوان ہے آپ اس طرح آئیں گے تو اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا گھمنڈی ہے کہ نظرانہ بھی نہیں لے رہا ہے میں گھمنڈ کی وجہ سے نہیں ایسا کر رہا ہوں میں صرف یہ چاہتا ہوں سب سے بڑا آپ کا نظرانہ ہمیں یہ ہے کہ آپ اللہ رسول کا ذکر سبحان اللہ اور صدر جائیں اور اگر دے نہیں ہے تو امام علیہ السنت نے لکھا بھی ہے کہ اگر کوئی نظرانہ دے تو لو اگر نئی لوگیں گھمنڈ کرو گے تو ایک دن ایسا ہے گا مانگو گے تو بھی نہیں ملے گا تو اس لئے میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن لیتا ہوں طریقہ بتاتا ہوں لیکن ایمانداری سے عمل کرنا اس پر کرو گے کرو گے کی نہیں کرو ہاں جب بات اچھی لگے نظرانہ دل دینے کو چاہے تو ایک جیب سے نکالو اور دوسری جیب میں نکال کے رکھ لو ایمانداری سے اور جلسہ ختم ہو تو فجر کے بعد اپنے محلے کی سننی مسجد میں جا کے فجر پڑھنا اور امام صاحب سے کہنا یہ میری طرف سے ہے اور امین القادر کی طرف سے آپ کو نظر آنا ہے ٹھیک ہے آئے ٹھیک ہے اب یہی کرنا لیکن تم ایسا کرو گے نہیں مجھے معلوم ہے تم ایسا کرو گے بڑی معذرت مجھے تکلیف ہے مقریر آئے نات کھائیں ان پر پیسے لٹاتے ہو ایک گھنٹے کے لیے آنے والے پر پیسے لٹاتے ہو اچھی باتیں میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن وہ امام جو تمہارے بچے کے کان کی ازان سے لے کے تمہارے باپ کا جنازہ پڑھانے تک تمہاری خدمت کرتا ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے اس کے بچوں کی سکول کی فیس پر کوئی توجہ نہیں اس کے لباس پہ کوئی توجہ نہیں اس کی خدمت پہ کوئی توجہ نہیں اس کی وجہ پھر کیا اور یہ پتہ ہے ہر پڑھا لکھا آدمی اللہ ماشاءاللہ مقرر ہی بننا چاہ رہا ہے ناتکہ ہی بننا چاہ رہا ہے نازم ہی بننا چاہ رہا ہے کوئی امام بننا نہیں چاہتا بھلے مہینے بار وہاں اتنی محنت کرو صرف دس ہزار اور یہاں ایک گھنٹے آؤ شان سے کھاؤ پیو بھاشن دو راشن لو اور شان سے فلائٹ پہ اڑتے فیرو پتہ ایک دن کیا ہوگا ایک دن وہ آئے گا کہ تمہیں اچھے امام نہیں ملیں گے تمہیں اچھے امام نہیں ملیں گے اس لئے اپنے اماموں کی قدر کرنا جانئے ایک بار دروشری پڑھیں بات آگے بڑھاتا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ توجہ اب آپ کی میں بات ارز کروں عنوان بڑا سنجیدہ ہے اس لئے میں بات کو آپ کے سامنے پھر سے ارز کر رہا ہوں کیا ارز کر رہا تھا کہ پتھر جہے ایسا انگوٹی میں مل جائے دکھر یہ پتھروں میں اثر ضرور ہے لیکن یہ کہ یہ فیزیکلی طور پہ آپ کو نفع نقصان پہنچا سکتے وہ بھی بے ازن اللہ اللہ کے ازن سے جیسے دوہ ہوتی ہے لیکن یہ تقدیر نہیں بدل سکتے مقدر نہیں بدل سکتے اسی طرح سے بات آپ کو بتاؤں آج کل اگر کسی پہ جادو ہو رہا ہے کسی پہ سہر ہو رہا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں لوگ پنڈیتوں کے بدخانوں میں تک جاتے ہیں اپنا علاج کرانے کے لئے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں تمہاری عقیدت پہ کہا گئی آپ مجھے بتائیں بیماری میں شفا صریف اللہ دیتا ہے اللہ رزق اللہ دیتا ہے کامیابی اللہ دیتا ہے اگر اللہ دبارک و تعالی نے شفا لکھ دی ہے تو آپ نٹی چانٹ لوگے تو بھی اس سے شفا ہو جائے گی اور اگر اللہ نے شفا نہیں لکھی ہے اللہ نے شفا نہیں لکھی ہے تو یاد رکھنا بڑے سے بڑا ولی بھی کچھ دے دے تو بھی شفا نہیں ہوگی میں عقائد کی بات کرنے لگاؤں گلتی کروں گا میرے علماء توجہ کریں میری اصلاح کر دیں گے آئیے شفا اللہ ہی دیتا ہے کہ شان سے ہمارا عقید ہے وہ بتاتا ہوں ایک دن حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام بیمار ہو گئے اس روایت کو لکھا ہے اللہ اسبایل حقی رحمت اللہ علیہ نے بیمار ہو گئے بیمار ہونے کے بعد اللہ سے پوچھا اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں کیا کروں اللہ نے وہاں فڑا جلی بوٹی کو کھانو شفا پا جاؤ گے انہوں نے کھان لیا اچھی ہو گئے دوبارہ پھر وہی بیماری آئی تو حضرت موسیٰ نے سوچا اللہ نے تو ان اس کا بتا دیا نا اب اللہ سے پوچھنے کی کیا حاجت ہے اللہ نے بتا دیا دوبارہ کیوں کچھوں اللہ اکبر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اسی جڑی بوٹی کو لیا اور کھان لیا اور اس کے بعد جو ہے بیماری میں شفا نہیں ہوئی پہلے کھانے تو شفا تھی دوبارہ کھانے تو بیماری بڑھ گئی حضرت کلیم نے عرض کی مولا میں نے تو سوچا میرے مولا کہ تُو نے ایک بار بتا دیا بار بار تُس سے کیا پوچھنا عدب کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں اب پوچھنے کی کیا حاجت تقاضے عدب یہ ہے کہ نہ پوچھوں میرے اللہ لیکن پہلے تو شفا ملی تھی اور اب کوئی شفا نہیں ملی بیماری بڑھ گئی رب نے فرمایا موسیٰ کیا سمجھتے ہو اس سوکی جڑی میں شفا ہے نہیں شفا تو ہماری مرضی میں ہے جب ہم نے دینا چاہا تو دے دیا اور جب نہ دینا چاہا تو بیماری کو بڑھا دیا یہ اللہ کی شان ہے تو یاد رکھنا لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ سب اللہ ہی کرتا ہے یہ سب اللہ ہی کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے رزق اللہ دیتا ہے روزی اللہ دیتا ہے عزت اللہ دیتا ہے ذلت اللہ دیتا ہے وقار اللہ دیتا ہے سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے لیکن صرف اللہ دیتا ہے مگر یہ کہ جو اللہ والے بن جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بے بس بھی نہیں رکھتا بے قصد بھی نہیں رکھتا بلکہ ان کو بھی اختیارات عطا فرماتا ہے مثال کے طور پر ایک مثال دوں جیسے کہ آپ سن لیں ہم جب آپ نے ابھی سنا کہ اللہ ہی روزی دیتا ہے کہ ہم ولیوں کی چوکھٹ پہ کیوں جاتے ہیں اللہ ہی بیٹا دیتا ہے ہم ولیوں کی چوکھٹ پہ کیوں جاتے ہیں تو آپ کہیں گے یار یہ کیسا مولوی اٹھا کر کے لائے جو اس طرح کی بات کر رہا ہے میں کہہ تو اللہ ہی دیتا ہے لیکن اللہ جو محبوب جس کو بنا لیتا ہے اس کو بھی یہ قوت عطا کرتا ہے وہ کیسے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھو کیسے مثال اللہ اکبر ایک لوہے کا ٹکڑا لیجئے لوہے کا ٹکڑا جو آپ پکڑ سکتے ہیں لوہاں پکڑ سکتے ہیں بولو کہہ پکڑ سکتے ہیں گا نہیں پکڑ سکتے ہیں لوہاں کے ٹکڑے لیجئے جس کو پکڑ سکتے ہیں پھر اس کو انگار میں ڈالیے چار、 چھے، آٹھ گھنٹے اس کو انگار میں رکھئے اب بتاؤ جو لوہاں آپ نے ڈالا تھا تو کیسا تھا کالے رنگ کا تھا سفید رنگ کا تھا لیکن جب آگ میں رہا تو اس کا رنگ کیسا ہو گیا بولو کیسا ہو گیا اگر بات سمجھ میں آتی تو آخری تک بولو رنگ کیسا ہو گیا بولو جب آپ نے ڈالا تھا تو رنگ کیسا تھا رنگ کیسا تھا کالا تھا اور جب اس آگ میں رہا تو کیسا رنگ ہو گیا لال ہو گیا اب اس کو آپ نے پکڑ کے ڈالا تھا پکڑ کے نکال سکتے ہو بولو پکڑ کے نکال سکتے ہو نہیں نکال سکتے کیوں کہ کیا ہوگا اگر پکڑ کے نکال ہوگے ارے پکڑ کے ڈالا تھا پکڑ کے نکال کیوں نہیں سکتے کہا نہیں سیاد ہماری انگلی جل جائے گی ہاں جل جائے گا میں نے کہا کیوں جل جائے گا تھوڑی دیر پہلے تو ڈالا تھا کہا ہاں تھوڑی دیر پہلے اس لیے ڈالا تھا کہ پہلے آگ میں نہیں ڈالا تھا تو اس کو ہاتھ میں پکڑ لیا تھا اب آگ میں ڈال دیا ہے تو اس کو اب ہم ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے یہ جلا دے گا میں نے کہا لوہا تھوڑی جلاتا ہے جلاتی تو آگ ہے یہ لوہا کیسے جلائے گا کہا نہیں آگ ہی جلاتی ہے مگر آگ اور لوہے کی آٹھ گھنٹہ دوستی نہیں چار گھنٹہ دوستی نہیں لوہے پر آگ نے اپنا رنگ جڑا دیا ہے آگ آگی ہے لوہا لوہا ہی ہے مگر جو کام آگ کرتی تھی اب وہ لوہا کر رہا ہے نہ لوہا آگ بن گئی نہ آگ لوہا بن گیا ہم میرے کا نادان جب آگ کی اندر اتنی قوت ہے کہ جس کو اپنا بنا لے اپنا کام اس سے لیتی ہے تو خدا کی قوت کا عالم کیا ہوگا جب اللہ کسی پر اپنا رنگ چڑا دیتا ہے تو بیٹا اللہ دیتا ہے تو اللہ کے ازن سے شیخ عبدالقادر بھی عطا کرتا گریب نباز میں تکبیر مگدوں میں سلام بھی عطا وارسے دیوہ بھی عطا کرتے کہا یہ آگ کا رنگ ہے اللہ کا رنگ کیا ہے تو قرآن کہتا ہے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ سب سے بہتر رنگ اللہ ہمیں دونوں طرف سے بچنا ہے عقیدے کے معاملے جو داخلی طور پر بد عقید کی ہے اس سے بھی بچنا ہے نوازش جو داخلی طور پر بد عقید کی ہے اس سے بھی بچنا ہے اور جو خارجی طور پر بد عقید کی ہے اس سے بھی بچنا ہے اب دونوں کو سمجھو توجہ آپ کی باہر کی بدعقی کی کیا ہے کہاں سب خودہ توجہ باہر کی بدعقی کی کیا ہے سب خودہ سب خودہ کوہ بھی چوہ بھی گتہ بھی بلی بھی لومڑی بھی ترکت بھی شجر بھی ہجر بھی دریا بھی سمندر بھی حتیٰ کے گوبر بھی سب خودہ یہ باہر کی بدعقی کی ہم نے کہا نا 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 ہمیں قبول نہیں ہمیں تو ایک ہی چاہیے لا الہ الا باہر کی بدعقیدگی سے بج گئے ایک کو مان کے تو یہ اندر پیدا کر دی اٹھارہ سو ستاون والوں نے کہا یا رسول اللہ کہا ادھر ہزاروں مانے تو مشرک نہیں اور ادھر صرف محبوب کو یا رسول اللہ کہہ دیا توبی شرک یا علی مدد کہا توبی شرک مزار پہ گیا توبی شرک نبی کو حاجت روا کہا توبی شرک علی کو مشکل کشا کہا توبی شرک ہم نے کہا توبہ توبہ وہ باہر کی بدعقیدگی سے بھی بچ گئے لیکن یہ اندر کی بدعقیدگی تو کہا جب نبی مر چکے تب ان سے مدد کیوں مانگتے ہو علی مر چکے تو ان سے مدد کیوں مانگتے ہو میں نے کہا پہلی بات تو ان کو موت آئی ہے مگر وہ مرے نہیں ہے کہا شیر نہیں پڑنا من القادری تو شیر میں بھسا رہا ہے میں نے کہا شیر نہیں قرآن پڑھوں گا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہنا تمہیں شعور نہیں ہے تو جو اللہ کی راہ میں مر جائیں جب اس کو مردہ قیمے کی اجازت نہیں ہے تو جو خود صراط اللہ بن کر کے آیا ہو اس کو مردہ قیمے کی اجازت کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور تو خود صراط اللہ ہے کیونکہ جب پوچھا گیا اہدن الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صراط مستقیم کیا ہے؟ تو ابن عباس کہتے ہیں ہوا محمد الرسول اللہ اللہ کا راستہ محمد الرسول اللہ کی ساتھ ہے یہاں ایک بات ارس کر دوں بڑی ذوق کی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سنی لوگ وہ تو ہم سنی تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ ہمیں چڑھانے کے لئے کچھ اور نام دیتے ہیں دیں ان کی اپنی مرضی جس کی زبان جو چاہے بولیں بیدتی بولیں مشرق بولیں کیا کیا بولیں پتھانی جو بھی بولیں وہ کہتے ہیں یہ سنی لوگ توجہ کرنا آپ لوگ بھی تھوڑا پریشان لیتے ہیں یہ سنی لوگ نبی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں اتنا بڑھا دیتے ہیں اتنا بڑھا دیتے ہیں یہ اتنا اتنا کرتے ہیں مولوی کے ساتھ پھولتی ہے لیکن میں اتنا نہیں کہہ رہا ہوں توجہ کریں عقیدے کے تحفظ کی بات کتنا بڑھا اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں پہلے اس میں ماذا اللہ کہتے ہیں یعنی اللہ کی پناہ پھر بات آگے بڑھا کیا کہتے ہیں اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں میں نے کہا وہ تیرا عقیدہ ہے جس میں کوئی اللہ سے بڑھ سکتا ہے توجہ آپ ایسے خاموشی سے اللہ کی شان نہیں سننا اگر کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو اللہ کا ذکر سبان اللہ کے طور پر کرنا ہاں یہ کیا بات ہے بہی ہم تو گجرات اور راجستان میں اور ایم پی میں لوگوں پہ دھوست جم آتے ہیں کہ ہم یو پی میں بولتے تو لوگ چھپ نہیں رہتے لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھتے لوگ بھی تو کہیں گے کہ کچھ ویسے ایم پی کے کچھ ہمارے عباب ہمارے ساتھ ہے کہا کہ جب یہ پڑھتے ہیں ہم آشیر تو کہتے ہیں یو پی والے تو چھپ نہیں رہتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہاں تو بڑا سنناٹہ ہے کیا یو پی کے مہاجری نیاز یو پی میں مہاجری نہیں رہتے ہیں کہاں گیا آپ کا علم وہ مگدو مشرب جانگل سمنانی کی پیدا کیوی اردو کدھر گئی کہاں ہے شامینہ نے جس کو پروان چڑھایا کدھر گئی امیر خسرو نے جس کو جھولا جھولایا کدھر گئی کہاں ہے ارے جس کی ظلفے سواری ہے بندہ نواز گے سدراز میں اللہ 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 وہ کہاں گئے تمہارے جذبات لیکن سنو تم بولو نہ بولو لیکن میں بولتا رہوں گا اور یاد رکھنا بات سمجھ میں آئے تو آپ بولنا پیچھے والے تھوڑا کرسی پہ بیٹھیں کرسی بیٹھنے پہ آدمی تھوڑا بھاری ہو جاتا ہے ٹھیک کوئی بات نہیں لیکن اللہ کی بات ہے تو دیکھتے ہیں کون بولتا ہے سمجھ میں آئے تو ہی بولنا مجھ سمجھوں گا کہ بات سمجھ میں آرہی نہیں بولوگے تو میں سمجھوں گا مجھے بیٹھ جانا ہے میاں صاحب کو مائد دینا ہے توجہ آپ کی کہتے ہیں کہ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ سے بڑھا دیتے ہیں میں نے کہا تیرے عقیدے میں اللہ وہ ہوگا جس کی کوئی حد ہے میرا اللہ وہ ہے جس کی کوئی حد جب اس کی حد ہی نہیں ہے جب اس کی بولیں بھئے اس کی حد ہی نہیں ہے تو اللہ سے بڑھانے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے پھر کیا مطلب ہے تو اب آپ سنیے آپ سنیے بھائیو توجہ فرمائیں میں عقیدہ توحید بیان کرو تحفظ عقائد کا عنوان ہے آپ عنوان سنجیدہ دیتے ہیں لیکن آپ سنجیدہ نہیں رہتے کوئی بات بھی لیکن سنیں آپ کیا بات کر رہا تھا توحید تو میں لوگوں کو جواب دیتا ہوں کہ تم کو رسول اللہ کی شان سن کر اللہ رب العزت چھوٹا لگتا ہے ماذا اللہ محمد الرسول اللہ سے تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب تم رسول اللہ کی شان سنیوں سے سنتے ہو اور اللہ کی شان بدعقیدوں سے سنتے ہو تو تم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بڑھا دیا لیکن جب اللہ کی شان بھی ہم سہی سنو اور رسول اللہ کی شان بھی ہم سہی سنو تو تب تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کیا ہے اب بتاؤں اللہ کیا ہے مسلمان جوانوں کی توجہ اللہ سے تم بہت دور ہو گئے ہو ہاں تعویز کے چکر میں پڑ گئے صرف تعویز ہی قسمت بدلے گا یاد رکھنا تعویز کوئی قسمت نہیں بدلتا جب تک اللہ نہ چاہے بیمار کو دواء کبھی شفا نہیں دیتی جب تک اللہ نہ چاہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس ہسپیٹل کی بجائے اس ہسپیٹل میں جاتے تو بندہ بچ جاتا ارے سارے ہسپیٹل تیرے گھر آتے اور اللہ نہ چاہتا تو بھی کوئی بچا نہیں پاتا یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے اللہ پر اللہ پر توقل مضبوط کرو بروسہ مضبوط کرو پہلے میں آپ کے سامنے توحید بیان کرنے لگا ہوں سنیے لوگ کہتے ہیں اتنا بڑھا دیتے ہیں نبی کو کہ اللہ سے بڑھا دیتے ہیں ہم سے سن توحید اٹھارہ سو ستاون کے انگریز کی میز سے لینے والے اسلام مضب لینے والے سن ہم سے توحید آ توحید کسے کہتے ہیں تو سن توحید کسے کہتے ہیں آمینہ کلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ اکبر اب ذرا گوھر سے سننا اللہ اکبر خدا کے حسن کے جلوے خدا کے حسن کے جلوے اس کی شان کے مطابق بکھرے ہوئے تھے جب کسی نے دیکھنا چاہا تو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات نے اپنے حسن کے جلوے بکھر دیئے پھر اس کے بعد اس حسن کو کئی اور دیکھنا چاہا تو وہ ساری مخلوقات کا حسن سمیٹ کر انسان کے دامن میں رکھ دیا انسان کا پورا حسن دیکھنا چاہا کسی نے تو سارے انسانوں کا حسن نچوڑ کر نبیوں کے دامن میں رکھ دیا اور جب نبیوں کے تمام حسن کو سمتا ہوا ایک ذات میں کسی نے دیکھنا چاہا کائنات کا حسن انسان میں انسان کا حسن انبیاء میں اور انبیاء کا حسن جب ایک ذات میں سمتا ہوا دیکھنا چاہا تو اس ذات کو آمینہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے اندازہ فرمائیں وہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے حسن کا ایک حصہ اللہ نے میرے حسن کا ایک حصہ اللہ نے میرے حسن کا ایک حصہ میرے بھائی یوسف کو عطا کیا تھا جب ایک حصہ کا یہ عالم ہے کہ دیکھ کے انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں تو اس نے سراپا کا عالم کیا ہوگا اس نے سراپا کا عالم کیا ہوگا شاہ علی اللہ مہتدیس دہلوی لکھتے ہیں کہ میرے اببہ عبد الرحیم مہتدیس دہلوی نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ یوسف کو دیکھتے تھے تو لوگوں کے انگلیاں کٹ جاتی تھی آپ کو دیکھتے ہیں تو لوگ ایسا نہیں کرتے وجہ کیا ہے فرمایا یوسف کو بے نقاب بھیجا تھا اور میرے حسن پر ستر ہزار غیرت کے پردے ڈال کر کے بھیجے اس لیے لوگ مجھے دیکھ نہیں پاتے یعنی میری حقیقت کو دیکھ نہیں پاتے ان کی حقیقت کو نہ صدیق نے دیکھا نہ جبریل نے دیکھا ایک منطبہ جبریل آئے حضور نے فرمایا جبریل تیرا حسن دکھا تو جبریل نے ست ستر ہزار پروں کو کھولا یہ دیکھ لیجئے حضور نے دیکھا پھر کہا اب آپ کا دکھائی جبریل نے ستر ہزار کھولے ہوئے پر دیکھ لیا اور پھر جبریل نے اب آپ اپنا آپ دکھائیے کہا تو نہیں دیکھ سکتے جسے جبریل نہ دیکھ سکے چودہ سو سال کا ملہ اس کے بارے میں کیا انتازہ کر سکتے ہیں اندازہ تو فرمائے تو پھر توحید کس جس کو کہتے ہیں تو جس کا کائنات کا حسن جس میں سمٹ آئے اب جب گوھر سے سننا کائنات کا حسن جس میں سمٹ آئے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جو کنکریوں کو بولنے کا شعور عطا کرے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جو سوکے کوئے کو اپنے لعاب سے بھر دے پانی سے بھر دے لعاب ڈالنے کی بنیاں پر اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جس کا لعاب قطادہ کی آنکھ میں لگ جائے تو قطادہ کو شفا مل جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جو علی کو کندھے پہ چڑھائے تو عرشی آزم تک ان کا سر لگنے کا ان کو احساس ہونے لگے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جو درختوں کو اپنے پاس بلائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جو انسانوں کو نہیں بلکہ درختوں کو رونے اور بولنے کا شعور عطا کرے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں ہاں ہاں شبریل جس کے تلوہ پر سر رکھے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں فارشتے جس کی خدمت کرے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جو مانگ کے پیپ لے لوہے محفوظ پر چلنے والے کلم کی آواز کو سنے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جو اشارے سے چاند کے ٹکڑے کرے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جو اشارے سے سورج کو پلتا دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جو اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرے پھر کے اس کا چیرہ جو دوی رات کے چاند کی طرح چمکا دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جو پوتوں کو بھی کلمہ پڑھا دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اشاروں میں جو اپنے ساتھ دنیا میں آئے ہوئے شیطان کو بھی مسلمان بنا دے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان آتا ہے حضور جب دنیا میں آئے تو حضور کے ساتھ بھی ایک شیطان تھا آقا فرماتے ہیں میرا شیطان جو میرے ساتھ آیا تھا دنیا میں وہ مسلمان ہو گیا توجہ ہے حدیث ہے یہ حدیث حدیثیں صحیح ہیں ہر انسان کے ساتھ شیطان آتا ہے جب رسول اللہ کے ساتھ شیطان رہا فرمایا وہ بھی مسلمان ہو گیا جو شیطان کو بھی کلمہ پڑھا دے جو بوتوں کو بھی کلمہ پڑھا دے ہاں شیطان سے مراد یہاں علماء جانتے ہیں کہ کیا ہے ہر انسان کے ساتھ جو آتا ہے جسے حمزاد اور الگ الگ نام سے لوگ جانتے ہیں علماء جان رہے اس کو اللہ اکبر فرمایا وہ مسلمان ہو گیا اندازہ فرمایا کنکر کو کلمہ پڑھا دے وہ محمد الرسول اللہ ہے چاند کے ٹکڑے کر دے محمد الرسول اللہ ہے اپنے حسن سے اللہ ہوا توجہ کرے اپنے حسن سے اپنے حسن سے لوگ حضور کے آنے تک کہتے تھے حسن والے جفاکار ہوتے ہیں حسن والے بے وفا ہوتے ہیں حسن والے فتین ہوتے ہیں حسن والے جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتے کیوں اس لئے کہ دنیا نے دیکھا تھا حسن کیا ہے پہلی لڑائی بھائی اور بھائی میں حسن کی وجہ سے ہوئی پہلا قتل بھائی بھائی میں حسن کی وجہ سے ہوئی پہلا بیٹا باپ کا نافرمان حسن کی وجہ سے ہوئی پہلا انسان مشرق حسن کی وجہ سے ہوئی پہلا انسان کافر حسن کی وجہ سے ہوئی پہلی جنگ حسن کی وجہ سے ہوئی تب سے لوگوں نے حسن پر اعتبار نہ کیا حسن وہ ہے اللہ اوپر اب آگے وہاں چھوڑ دیجئے اللہ تک اقلیمہ کے حسن کو چھوڑ کر اب آگے پڑھئے حسن آتا ہے بھائی حسد کرتے ہیں حسن آتا ہے بھائی مار پیٹ کرتے ہیں حسن آتا ہے کوئے میں ڈال دیتے ہیں حسن آتا ہے بازار میں بیچ دیتے ہیں حسن یہ ہے لوگ کہتے ہیں یا اللہ یہ حسن کیا ہے جو کبھی دیوار میں چھنوا دے جو کبھی بازار میں بکوا دے جو کبھی کوئے میں پھکوا دے جو بھائی محاشد بنا دے اسے حسن کہتے ہیں کبھی بھائی بھائی میں جنگ کرا دے اسے حسن کہتے ہیں کسی کو کافر بنا دے اسے حسن کہتے ہیں لیکن جب آمینہ کلال حسن کے نباس میں آیا ہے تو سب کے فیصلے غلط ہو گئے وہاں حسن تھا جنگ کرا رہا تھا یہاں حسن صدیوں سے لڑنے والے کو ایک دوسرے میں ملانا نظر آ رہا ہے اللہ اکبر وہاں حسن تھا بھائی بھائی میں حسن پیدا کر رہا تھا یہاں کا حسن دشمن کو بھی ایک دوسرے کا بھائی بنا رہا ہے اگدے مواقعات کی لڑیوں میں پیرو رہا ہے اللہ اکبر ارے وہاں حسن کافر بنا رہا تھا یہ کیسا حسن ہے جس کے بودھ کا پتھروں کے بودھ کی زبانوں سے بھی کلمہ تجبہ کو جاری کروا دیا لاتو حبل کے پجاریوں سے اللہ اکبر محمد الرسول اللہ صدا گنگنہ دی اللہ اکبر یہ وہ ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں چلیں تو فرشتے حیرس سے تکے بولیں تو تقلم حیرس سے تکے بیٹھیں حسن حیرس سے تکے کنکریاں پھیک دیں تو قرآن پرکار اٹھیں وما رمیتا ادھ رمیتا ولیکن اللہ رمہ حسن ایسا ہے کہ صحابہ کا دل چاہے کہ ہم ان کو سجدہ کریں حضور نے کہا نہیں کر سکتے مجھے سجدہ ہاتھ چوم سکتے ہو پیر چوم سکتے ہو سجدہ نہیں کر سکتے اب لوگوں نے ان کو دیکھا یہ سورج پلٹاتے ہیں یہ پتھروں کو کلمہ پڑھاتے ہیں یہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرتے ہیں یہ بتوں کو بھی کلمہ پڑھا دیتے ہیں یہ دشمنوں کو لڑنے والوں کو ملا دیتے ہیں یہ یہ کرتے ہیں یہ یہ کرتے ہیں یہ یہ کرتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا وہ یہ کرتے ہیں آدمی سوچ میں بڑھ گیا جب درک تو کو خدا مانا توجہ 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 جب درک تو کو خدا مانا چوہے کو خدا مانا پتھر کو خدا مانا گوبر کو خدا مانا چاند کو خدا مانا سورج کو خدا مانا سوندر کو خدا مانا دریا کو خدا مانا سوہاؤں کو خدا مانا فضاوں کو خدا مانا شفق کے جمال کو خدا مانا افق کی سرکیوں کو خدا مانا بلکاتیوی دریا کو خدا مانا سپولوں کے باکپن کو خدا مانا سب کو تو خدا مان چکا لیکن یہ تو آیا ہی ہے جس نے جب سورج کو خدا مان رہا تھا اس نے تو اشارہ کر کے سورج کو پلٹا کے بتایا سورج تو میرا گلام ہے چاند کو خدا مانا تو چندر ما بھی سینہ چاہ کر کے کہنے لگا میں اس کا گلام ہوں اللہ ہو اکبر تو پھر ایک کام کرتے ہیں توجہ اس لیے کہ جس کے گلام سورج اور چاند ہو اس کو خدا مان لے تھے پتھر جس میں کلمہ پر اسے خدا مان لیتے ہیں اس نے کہا نہیں 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 ملکل نہیں کیوں اس نے کیا کیا پھر جب لوگوں نے چاہا کہ یہ سب سے زیادہ شکفی مان پاورفل طاقتور قوت والا ہے بہت پویترتا ہے اس کے اندر پاکز گز 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 اس کو تو خدا نہ مان لے تو جب الال کی زبان سے کہلوایا اللہ اکبر اللہ بڑا ہے سب سے بڑا ہے اشد واللہ الہ الا اللہ اشد واللہ الہ الا اللہ اشہدو انہا محمد الرسول اللہ اشہدو انہا محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اس کے خاص بندے ہیں حیال السلام آؤ نماز کدر حیال الفلا آؤ کامیابی کدر قد قامت السلام اب جو ہے نماز کھڑی ہوئی چاہتی ہے نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ بس اتنا سننا تھا کہ آمینہ کا لال بھی بلال کے کہنے پر کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے اپنی زبان سے کہا اللہ اکبر کائنات نے اس کی طاقت قوت دیکھ کر کے اس کی شکتیوں کو دیکھ کر کے کہا ایک جیسا کوئی نہیں لیکن جب اس نے کہا اللہ اکبر اور قرآن کا ترانہ گنگنایا اللہ اکبر کہتے رکو میں آیا اور اس کے بعد جب سر کو سجدے میں رکھ کے زمین پر اپنی پیشانی رکھ کے کہا سبحانا ربی العالی سبحانا ربی العالی سبحانا ربی العالی پاک ہے میرا رب جو سب سے عالی ہے پاک ہے میرا رب جو سب سے عالی ہے تب دنیا کو پتا چلا ہم تو گوبر چوہے درگ تو کو خدا مان رہے تھے لیکن اس نے ساری کائنات کو پیرو تلے رکھ کر جب ہم نے اس کو بڑا مانا تو اس نے اپنی پیشانی سر کو سجدے میں رکھ کر جس کو سبحانا ربی العالی کہا تو جب بندے عالی اتنا عالی ہے تو اس کا خدا عالی کتنا ہے نارے تکبیر اس کا خدا عالی اس کا خدا عالی رب محمد کتنا عالی ہوگا جس کا بندہ ایسا ہو یہ ہے توہید یہ توہید ہے لوگ اسی پہ ضرب لگاتے ہیں اس لیے میری گزارش ہے دور نہ چاہتی ہے بات سمیت میں نے کہا تھا بات سمیت لوگا پہلے عقید توہید پہ محنت کرو بات ختم کرنا ہوں اس کے بعد ایک بات آئی بات آئی موت پر تو سب کو یقین ہے لیکن مرنے کے بعد اٹھنے کے معاملے میں بہت سارے نوجوان ڈاما ڈول عقیدہ لگتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے اسی لیے وہ لوگ زنا بھی کر رہے ہیں شراب بھی پی رہے ہیں جوا بھی کھیل رہے ہیں نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں ایک قبر میں جوگہ دیکھا جائے گا کیونکہ عقیدہ مضبوط نہیں ہے ایک بات آپ کو بتاؤں قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا بھی ہے اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صرف پیشاب کے چھیتے سے نہ بچنے کی بنیاد پر توجہ صرف پیشاب کے چھیتے سے نہ بچنے کی بنیاد پر لوگوں کو عذاب دیا گیا اور وہ بھی کون سے لوگ رسول اللہ کے دور کے لوگ کچھ قبروں پہ حضور علیہ السلام پہنچے تو حضور کی سواری بھی دکنے لگی مشہور واقعہ ہے بھی دکنے لگی تو آقا علیہ السلام نے درک تکیر ٹہنیا کاٹ کے ڈال دیا دو ٹکڑے کر کے کیا فرمایا فرمایا کہ ان پہ عذاب ہو رہا تھا ان دونوں قبروں پر ایک پر اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ چگل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھیتے سے نہیں بچتا تھا اب میں آپ جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں رسول اللہ جن کی قبروں پہ جا کے کھڑے ہوں ان لوگوں کو پیشاب کے چھیتوں کی بنیاد پہ بھی عذاب ہو رہا ہے اور آقا درک تکیر ٹہنی توڑ کے رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب تک یہ تر رہے گی عذاب کم ہوتا رہے گا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے آپ مجھے بتائیں درک تکیر ٹہنی سے ہم نے فول ڈالنے کی دلیل تو سن لی اور بالکل وہ دلیل صحیح ہے بھائیو جب پیشاب کے چھیتوں سے عذاب ہو سکتا ہے تو جو زنا کرتے ان کا کیا ہوگا جو زنا کی گنڈی فلمیں ننگی فلمیں ننگی تصویریں دیکھتے ہیں بتائیں کیا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ناجائز اور حرام دیکھنے والے لوگ کتے کی شکل میں یا کتے کے پیٹ کے اندر یا کتے کے پیٹ میں یا کتے کی شکل میں میدانِ محشر میں لائے جائے گا تھوڑا گوھر کرنا اس پیس جو لوگ گنڈی فلمیں دیکھتے ہیں گنڈی پچھریں دیکھتے ہیں زنا کے مناظر دیکھتے ہیں وہ جب قیامت میں آئیں گے تو ان کی شکلیں کتے کی ہوگی کتے کی شکل ہوگی یا وہ کتے کے پیٹ میں رکھ کے لائے جائیں گے آج میرا جوان کر کیا رہا ہے کیا کر آخرت سے عقیدہ کمزور ہو رہا ہے آپ کو بتاؤں اینڈ کر رہا ہوں بات کو سرکارِ مولاِ کائنات کی بات پر بات اینڈ کر رہا ہوں ہمارا ایمان ہے کہ یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا تو جہنم کے گڑوں میں سے گڑ جس کی قبر جنت کا باغ بن گئی ہے تو وہ صرف دوگز زمین نہیں ہے پھر اس میں نہرے بھی جاری ہے اس میں درخت بھی ہے اس میں باغ بھی ہے جنت کا بستر بھی ہے ایسے مزے ہیں بلکہ جب جنت کا باغ بن جاتی ہے نا قبر تو قبر کے سامنے دنیا اتنی چھوٹی نظر آتی ہے جتنا ہماری دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا نظر آتا ہے اس لئے قبر کی تیاری کرو یہ جو ہے نا اقترے قبر میں مر کے مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہوگا تو یہ ہوگا تو ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا میں بات اینڈ کرنے چلا تھا مولای کہنات کی بات پر لیکن ایک ربایت مجھے یاد آگئی سارے مسلک کے لوگ اس حدیث کو پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں بہت پڑھتا ہوں اور وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جو ہمارے عقیدے پر حملہ کرتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کے بعد کی لوگ وہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں کہ جب بے نمازی کو قبر میں رکھا جائے گا گھدیان سے سننا بے نمازی کو قبر میں رکھا جائے گا تو اس کو ساں پر بچھو ڈسیں گے میں بھی بیان کرتا ہوں وہ لوگ بھی کرتے ہیں کتنا ڈسیں گے فجر نہیں پڑھا تو زہر تک زہر نہیں پڑھا تو اثر تک اثر نہیں پڑھا تو مغرب تک مغرب نہیں پڑھا تو اشاہ تک اشاہ نہیں پڑھا تو فجر تک اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا کب تک چلے گا قیامت تک یہ حدیث سنی ہے کی نہیں سنی نہیں سنی کوئی بات نہیں تو سن لے وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن سنیں میں نتیجہ کچھ دینا چاہتا ہوں اگر کوئی بے نمازی مرا تب جو ہے سن لے نا کوئی بے نمازی مرا فجر نہیں پڑھا تو زہر تک ساپ بچھوڑک سہیں کبر کے اندر زہر نہیں پڑھاتا تو اثر تک اثر نہیں پڑھاتا تو مغرب تک مغرب نہیں پڑھاتا تو اشاہ تک اشاہ نہیں پڑھاتا تو فجر تک یعنی یہ سلسلہ کب تک چلے گا بولیں کب تک چلے گا میری جو حدیث بیان کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہی کی نہیں آ رہی ہے یہ سلسلہ کب تک چلے گا قیامت تک اب قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا تو میرا ایک سوال ہے جس بے نمازی کو وہ ساپ ڈسیں گے تو مٹی کو ڈسیں گے کی پتھر کو ڈسیں گے یا بے نمازی کو ڈسیں گے کس کو ڈسیں گے بے نمازی تو دیکھتا نہیں خبر کے اندر پھر کس کو ڈسیں گے تو آپ کیا کہو گے اور دیکھیں نہ دیکھیں میں تو اتنا اندھا ہوں کہ بغیر آئینے کے اپنا چیرہ نہیں دیکھ سکتا وہ اللہ کی چھپائی ہوئی مید کو کیا دیکھ سکوں گا جس پہ اللہ پردہ ڈالتے ہیں اس کو کہا میں تو اپنا چیرہ کبھی دیکھا بغیر آئینے کے نہیں دیکھا نا اتنے اندھا انسان اب لوگ کہتے ہیں کہ قیامت تک ڈسے گا حدیث ہے وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں تو کس کو ڈسے گا بھائیو بے نمازی کو ہی ڈسے گا چاہے اللہ اس کو چھپا دے لیکن ڈسے گا کس کو تو بے نمازی قبر میں ہے کے نہیں ہے بولے بھائی ہے اور بے نمازی کو مردائی مردہ ڈسا جائے گا یا زندہ کر کے ڈسا جائے گا بولو بھائی زندہ کر کے ڈسا جائے گا نا روح کے ساتھ اس کو ڈسا جائے گا یہ ہے کی نہیں ہے اگر بھائی اس کو روح کے بغیر ڈسا گیا تو جرم کرنے میں روح جسم دونوں برابر شریک رہے اور عذاب کے لئے شریف بیچارہ جسم یہ کونسی بات ہوئی تو روح کے ساتھ اس کو ڈسا جائے گا نا بات سمجھ میں آتی کی نہیں آتی اس کا مطلب بے نمازی اپنی قبر میں ہے بولو بھائی ہے کی نہیں ہے مردہ ہے کہ زندہ ہے زندہ ہے اب بتائیں جو نماز نہیں پڑتا وہ اپنی قبر میں موجود ہیں اور زندہ ہیں عذاب برداشت کرنے کے لئے تو جس گوہ سے عظم نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی پھر وہ اپنی قبر میں کیوں موجود نہیں ہے پھر وہ اپنی قبر میں زندہ کیوں نہیں ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی تو بے نمازی تو عذاب دشنے کے لئے ہے اور اللہ کے ولی ثواب کی لذتیں اٹھانے کے لئے اپنے گلاموں کی فریاد سننے کے لئے ان کی امداد کرنے کے لئے ان کی مدد کرنے کے لئے کہتے ہیں نہیں 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 وہ تو بھگتات میں رہتے ہیں اور تم تو یوپی میں رہتے ہو ان کو کیسے پتا چلا کہ تمہارا محلہ کونس ہے گھر کونس ہے علاقہ کونس ہے میں نے کہا ابھی بتاتا ہوں قرآن سے بتاتا ہوں جب حضرت سلیمان نے کہا نا کہ تکتے بلکس لائے تو حضرت عاصف نے کیا کہا تھا میں لاؤں گا پلک کے جھپکتے لاؤں گا تو کیا یہ قرآن میں ملتا یا کسی تفسیر میں کہ حضرت عاصف نے پوچھا تھا کہ بلکس کے گھر کا محلہ کونسا ہے گلی کا ایڈریس کیا ہے اور پتا کیا ہے بولو پوچھا تھا نہیں پوچھا تھا آپ بتائیں اور پھر حضرت عاصف وہاں سے ہٹے بھی نہیں ایک مہینے کی مسافت کا فاصلہ پلک جھپکنے سے پہلے تیہ کر کے بھی تکتے بلکس لا کے دیا کہ نہیں دیا تو بتاؤ جب سلیمان علیہ السلام کا غلام اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے بلکس کا تکت لا دے تو محمد الرسول اللہ کا بیٹا اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ پلک کے جھپکنے کسی کی امداد کر دے حیرت کی بات ہے تو اپنے بچوں کو دین سکھاؤ مسلک سکھاؤ اور یہ مسلک وہی ہے جو اہل سنت کا مسلک ساڑھے چودہ سو سال پرانا یہی مسلک ہے جس کو سریف آس پہچان کے لیے مسلکِ آلہ حضرت کہا جاتا ہے جس کو کہا گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گین سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان جو آخری بات کر رہا تھا قبر کے حوالے سے سنیں اس کو اب بات ختم حضرت سعید ابن مسید کہتے ہیں کہ میں وہ مولا کائنات کے شاگیر گئے تھے ایک مرتبہ مولا علی نے مجھ سے کہا کہ سعید چلو قبرستان چلتے ہیں ہم قبرستان گئے مولا کائنات کے ساتھ اور مولا کائنات نے سلام کیا السلام علیکم یا اہل القبور اے قبر والو تم پہ سلام ہو تو مولا علی کو قبر والو نے جواب بھی دیا سب کو جواب دیتے ہیں لیکن انہوں مولا علی کی برکت سے سن لیا سعید نے پھر مولا کائنات نے کہا اے قبر والو جب تم ہم سے جدہ ہوئے تو تم پر کیا گزری ذرا بتاؤ مجھے مولا علی نے بات دے گی قبر والو سے کیا گزری تم پر ایک قبر سے آواز آئی علی پہلے آپ بتائیں کہ جب ہم آپ سے جدہ ہوئے تو آپ لوگوں پر کیا گزری پھر ہم اپنا حال بتاتے ہیں تو مولا علی نے فرمایا میں بتاؤں جب تم ہم سے جدہ ہوئے تو ہم پر کیا گزری جو مال تم نے کمایا تھا وہ ساب تمہاری اولاد اس پر موج بستیاں اور عائش کر رہی ہے حساب تم کو دینا ہے تمہارا مال بٹ گیا ایسے ہی ہے نا بھائیو سود سے پیسے کمارے ہو جھوڑ بول کے کمارے ہو حرام سے کمارے ہو قتل کر کے کمارے ہو چوری کر کے کمارے ہو ملاوٹ کر کے کمارے ہو اس کے لیے ایک دن مرو گے دو گرز زمین میں اکیلے پڑے رہو گے بچے عائش کریں گے ہوج موج کریں گے مولای کہنا تھے کہ تمہارے بچے عائش کر رہے ہیں ہوج موج کر رہے ہیں اور تم کبر میں پڑے ہو تمہارا مال بٹ گیا وارسوں میں بٹ گیا دوسری بات جو تم نے مکانات بنایا تھے نہ مکانات اس میں اب تمہارے دشمن آتے جاتے ہیں دشمن آباد ہو گئے ہیں تمہارے مکان تمہارے نہ رہے ہیں تسری بات تمہاری بیبیاں جن کے بگر نہ تم رہتے نہ نہ وہ تمہارے بگر رہتی تھی آج وہ تم کو یاد بھی نہیں کرتے ایسا ہی ہے بھائی جب عورت بیوہ ہوتی ہے نا چار مہنے ایک سال دو سال باس اس کے بعد وہ یاد واد دی کرتے اور شوہر تو بیچارہ اتنا بے وفا ہے کہ کاندہ لگاتے لگاتے ہی سوچتا ہے کہ اب دوسری کدھر سے کروں گا ہسنے کی بات کی بڑی بے وفا دنیا سے بڑھ کر بے وفا کوئی نہیں اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا میرے امام کہتے ہیں شہد دکھائے زیر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے مال بٹ گیا مکانوں میں کوئی اور آباد ہو گیا تمہاری بی بیوں نے تمہیں بھلا دیا پھر مولا کائنات نے کہا اب تم بتاؤ تم پر کیا گزر رہی ہے اب اندر سے آواز ہے یہ قبر سے گمگین گونے کی آواز مولا آپ ہم سے پوچھتے ہیں کیا گزر ہی ہم پہ اتنا اندھیرہ ہے قبر میں اب سن لیں قبر کا حال مولا کائنات کی برکت سے ہمیں سننے کو مل رہا ہے گوھر سے سننا ایسی کے بغیر نین نہیں آتی ہمیں پنکوں کے بغیر نین نہیں آتی اچھے کھانوں کے بغیر مزا نہیں آتا اچھے کپڑوں کے بغیر لطف نہیں آتا دنیا 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 میں ڈوبے رہنے والے میرے بھائی نفس کے پجاری بنے میرے بھائی نفسانی خانشات میں ڈوبے ہوئے میرے بھائی سن لیں اللہ اکبر مولا کائنات سسمردے نے کہا علی جب قبر میں آئے اتنا اندھیرہ ہے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سجائی نہیں دیتا اور جب قبر میں رکھے گئے تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ ہمارے بال جھڑ گئے بال آج میرے نوجوان بھائی بچے بالوں سے کتنا پیار کرتے کرو منع نہیں کرو اللہ حسن والا اور حسنوں کو پسند کرتا ہے بال کی حفاظت کرو اچھے کریم بالوں پہ لگاؤ اچھے تین لگاؤ اچھے سابن استعمال کرو اچھے دیکھو اللہ جمیل یحب الجمال ایک صحابی نے بہت خوبصورت کپڑے پہنے تو کسی صحابی نے کہا حضور دیکھو اس مغرور کو فرمایا اس کو مغرور نہ کہے اچھے کپڑے پہن کے خوبصورت بنا ہے اللہ حسن والا ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے یہ کپڑے لپیٹ کر گندے سندے کپڑے لپیٹ کر مذہبی بننا یہ آروں کے یہاں ہو سکتا ہے ہمارے یہاں تو یہ ہے جب مسجد جاؤ تو زینت کے ساتھ جاؤ ہمارا مذہب زینتوں کا مذہب ہے اور اللہ فرما آپ توجہ کرنا ارے جو اللہ دل کو دیکھتا ہے جب اس کے یہاں بن سمر کے جانے کا حکم ہے تو پھر ولیموں میں اور شادیوں میں گندے بن کر کے کیسے چلے جائے اچھے رہو منع نہیں ہے لیکن یا اس سگھار کے چکر میں اللہ کو مت بھولو بال سمارنے کے چکر میں آخرت سمارنے کو مت بھولو صرف بال میں انگلیاں ڈال کے ادھر سے ادھر سے ادھر سے بال سمار رہے ہو ادھر آئینے میں دیکھ کر کے یہ دیکھ رہے ہو بائی سیب دیکھ رہے ہو یہ منگٹ دیکھ رہے ہو یہ سینہ دیکھ رہے ہو ارے اس کو قبر کے کیڑے کھائیں گے اگر اللہ کو بھول گئے تو جسم بناؤ جم جاؤ محنت کرو خوبصورت دیکھو لیکن اس خوبصورتی کو بچانے کی بھی تو کوشش کرو اس میجن کی آواز آئی مولا ہمارے بال چھڑ گئے آنکھ پانی بن کر کے بہے گئی یہ آنکھ پانی بن کر کے بہے گی سوچو جب اس میں کوئی دن کا چلا جائے اس میں کوئی تیس چیس چلی جائے اس میں پیاس کیس جائے وہ ننے ننے ذرات چلے جائے تو یہ آنکھ رو پڑتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب یہ آنکھ قبر میں پانی بن کر بہے گی سیریل دیکھنے والو ڈرامے دیکھنے والو فلمیں دیکھنے والو لڑکیوں پہ عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈال کر کے کہاں لگانے والو اللہ کی حرام کرتا چیزوں کو دیکھنے والو مجھے بتاؤ قبر سے آباز آئی آنکھیں پانی بن کر کے بہے گئی مولا اور پھر کہاں سرکار اب جسم کو کیڑے کھا رہے اور پیٹ پھٹ گیا ہے پیٹ پھٹ گیا ہے اور آباز آئی مولا اتنی بدبو ہے اس پیٹ کی کہ اگر اللہ کوئی اور عذاب نہ بھی دیتا اللہ اگر کوئی عذاب اور نہ بھی دیتا صرف یہ پیٹ کی بدبو ہم پہ مسلط کر دیتا تو بھی اس سے بڑا عذاب تھا لیکن بڑا عذاب ہے قبر میں اتنا کہہ دوں بے حیائی کے لئے نہیں حیاء کے پردے میں پیٹ کی ہوا اگر گرمی کی نکل جائے تو اتنی بدبو آتی ہے زرہ جب یہ پیٹ پھٹے گا قبر میں تو کیا ہوگا اس پیٹ کی بدبو کا اور فرمایا مولا کائنات میں کیا دے کیا ہے تم پر پیٹ پھٹ گیا ہے اور جسم میں کیڑے چل رہے ہیں کفن بھی چھین لیا گیا ہے ننگا جسم ہے قبر کے کیڑے ہمیں کھا رہے ہیں اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا مولا اس سے زیادہ کیا بتائیں سعید اتنے مسئیب کہتے ہیں مولا علی اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے میں دعا کرنے لگا یا اللہ میرے مولا کو مولا رونے سے روک دے تو اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کئی روتے روتے علی جان نہ دے دے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے کوئی تیاری نہیں کی میرے بھائیو آج تحفظ عقائق کی اس محفل میں اور شہید سید شہید کے اس عرص پاک میں سچی توبہ کرو نماز کی پابندی کرو گناہوں سے بچو اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ اتنا دین تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ ایمان اور کفر پتا ہو اہل سنت کے عقائد اور نظریات کیا وہ پتا ہو اسلامی عقائد اور نظریات کیا وہ پتا ہو نکاح اور طلاق کے مسائل کیا وہ پتا ہو وضوع نماز کے مسائل کیا وہ پتا ہو یعنی جتنا دین سکنا ضروری ہے اتنا دین آپ نے بچوں کو آنا چاہیے بچیوں کو آنا چاہیے پھر ڈاکٹر بھی بناو انجینئر بھی بناو ٹیچر بھی بناو سب بناو اپنے عقیدے کی حفاظت کرو اور عقیدے کی حفاظت کا آسان طریقہ اپنے بزرگوں سے وابستر ہو دو جملے آخیر میں بہت قیمتی کہنے جا رہا ہوں کچھ یاد رہے نہ یاد رہے یہی بات یاد رکھنا آج کل نئے نئے مقرر نئی نئی زبانیں نئے نئے افکار نئے نئے خیالات آ رہے ہیں اور ایک سے مقرر الحمدللہ پیدا ہو گئے اچھی بات ہے سب کا ویلکم استقبال ہے لیکن ایک بات آپ سے کہہ جا رہا ہوں دو جملوں میں کچھ یاد رہے نہ یاد رہے کوئی بھی مقرر آئے کوئی بھی نات کھائے کوئی بھی نازیم آئے کوئی بھی پی رہے اس کو چیک کرو پہلے کہ وہ اپنے بزرگوں کی بولی بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے محبتو عشق سمنانی کی بولی بول رہا ہے گوہ سے پاک کی بولی بول رہا ہے غریب نواز کی بولی بول رہا ہے واری سے پاک کی بولی بول رہا ہے امام احمد رضا کی بولی بول رہا ہے اگر رضوی کہلائے اور رضا کی بولی نہ بولے قبول مت کرنا اگر مداری کہلائے اور مدار پاک کی بولی بولے قبول مت کرنا اگر وارسی کہلائے اور وارس پاک کی بولی نہ بولے قبول مت کرنا اگر قادری کہلائے گوث پاک کی بولی نہ بولے قبول مت کرنا اشرفی کہلائے اشرف سمنہ کی بولی نہ بولے قبول مت کرنا برکاتی کہلائے صاحب البرکات کی بولی نہ بولے قبول مت کرنا واحدی کہلائے میر عبدالباہد بلگرامی کی بولی نہ بولے اس کو قبول مت کرنا تقریر مت دیکھنا چہرے مت دیکھنا چہرے تو پورڈر لگا کر بھی نورانی دیکھتے ہیں فوکس میں ان کو دیکھو تو خدا یاد ہے اور ان کو دیکھو تو وہ فلاں یاد ہے یہ پورڈر اور کریم سے اب فوکس میں سب نورانی دیکھتے ہیں اس کے نورانی ہونے کا کوئی اعتبار نہیں اس کے نورانی ہونے کے اعتبار اور یہ نورانی اسی وقت ہوگا یہ نورانی اسی وقت ہوگا اس کا تعلق کسی بیوٹی پالر سے نہیں ہے اس کا تعلق تو سچی عقیدے سے جس کا عقیدہ سچا ہوگا اسی کا دل چنکے گا اسی لیے ہر ایک کو چیک کرو سلسلے کی بنیاد پر کسی سے پیار نہ کرنا نصب کی بنیاد پر کسی سے پیار نہ کرنا برادری کی بنیاد پر پیار نہ کرنا پیار کرنا تو صرف آمینہ قلال کی وفاداری کی بنیاد پر پیار کرنا ہے ہمارے مرشید حضور محدث عظم کے چوچبی نے فرمایا فضل ایمان پہ ہے فضل نصبی موقع پولہم کو بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سواہ تو جو مقرر ہو صحابہ کا گستاک ہو نہیں چلے گا اہلِ بیعت کا غدار ہو نہیں چلے گا نہ صدیق کا غدار چلے گا سنیوں کی محفل میں نہ سیدہ کا غدار چلے گا سنیوں کی محفل میں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دو ہاتھ اس لیے ہیں ایک ہاتھ میں سیدہ اور سیدوں کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں صدیق اور صحابہ کا دامن ہے تو دونوں غدار نہیں چلیں گے کیونکہ ہمارے غدار کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے آج کتنا خطرناک دور آ گیا لوگ صحابہ کو منافق کہنے لگے سوچو جن کی استنجا صحیح نہیں وہ صحابہ پر بات کرتے ہیں اور کیا دور آ گیا نعرے حیدری لگانے والوں کو لوگ رافزی کہنے لگے میں کہتا ہوں نعرے حیدری پر صرف رافزی کہنے والوں اپنا شجرہ چیک کر کے دیکھو تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ علی علی کا ورد جپنے سے تو انسان کو ولایت نہیں ہے اما سیدہ ام المومنین آئشہ صدقہ کہتے ہیں ذکر علی عبادت ہے اور میرے امام امام علیہ السنت نے تو کہہ دیا اگر وقت ہوتا تو کہتا نہ کر میں کہہ چکا ہوں کہ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے تو اس لئے میری گزارش ہے بزرگوں کے نقش قدم پر رہو بزرگوں کے مسلق پر رہو اور وہ مسلق کیا ہے؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے اللہ مجھے میری نسلوں کو اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے گفتو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہوگئے تو اللہ معاف کرے استغفراللہ ربی تیرے گفتو کے درمیان